ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل بولیوڈ کریز اور آج کے اپی سوڑ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے رنبیر کپور شردہ کپور اور لیو رنجن کی مووی تو جوٹھی میں مکار کا ڈے ٹویل کا باکس آفیس کلیکشن پردکشن آڈینس اکوپنسی شو کاؤنٹس اور ڈے الیون تک باکس آفیس کلیکشن فرنڈز کافی جو کیلوستی چاہ رہی تھی بولیوڈ انڈسٹری میں کہ پتھان کے بعد کون سی نیکس فلم ہٹ کا ٹائگ لے گی سپر ہٹ کا ٹائگ لے گی تو فائنلی ان کے آنسر مل چکے ہیں ساری کی ساری چیزیں آج کے اپی سوڑ میں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کارنی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ایسے انفرمیشن ویڈوز میں آپ تک پنچھاتے رہیں یا فرنڈز ٹو سوزنڈ ونڈی تھری کی مووی آگئی ہے پتھان کے بعد جو 100 کرول ٹرب میں انٹر کر گئی ہے بات کی جائے اس کے ڈے وائز باکس آفیس کلیکشن کی تو تو جھوٹی میں مکار نے اپنے فرس کے ہولی والے دن 15.73 کرولز کا بزنس کیا تھرس جے کو 10.34 فرائیڈے 10.52 سیچرڈے 16.57 سنڈے 17.08 پھر منڈے کو 6.05 ٹیو جے کو 6.02 پینجے کو 5.70 تھرس جے 4.77 فرائیڈے کو اس کا اچھا کاسا ڈراؤ پایا کیونکہ اس دن چار مووی سوڑ کے ساتھ ریلیس کی گئی تھی فرائیڈے کو 3.30 کرولز وہ پھر سیچرڈے کو اس نے میسیف جمپ لیتے ہوئے 5.50 کرولز کا بزنس کیا ہے اب 11 ڈیس کے بعد تو جھوٹی میں مکار کا باکس آفیس کلیکشن 101.60 کرولز پہ کھڑا ہے یس فرینڈ اس نے 100 کرولز کلپ انٹر کر لیا ہے اب آج ہے سنڈے آج اسے اور بڑا جمپ لینا چاہیے لیکن کیا یہ آج بڑا جمپ لے گا یا نہیں آئین ایزر ڈالتے ہیں اس کے فرینڈز آج اس نے ایڈوانس بکنگ کی مد میں 1.75 کرولز کمالیا ہے کیونکہ ایک بہت اچھا نمبر ہے 71.000 ٹکرز سولڈ کی ہیں وہ بھی اپنے 12 ڈے پہ یہ ایک کی ثابت ہوتی ہے یہاں پہ کہ یہ پبلی کو مووی جم کی ہے آج اس کی مولنگ اکوپنسی 13% آفٹرنون 23% اور ایوننگ 32% جا رہی ہے بات کی جائے اس کے شو کونت کی تو اس کے سکرینز اب بڑھ رہی ہیں کیونکہ فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی 3-4 موویز کو رسپانس اتنا اچھا نہیں ملا تو اس کی سکرینز واپس سے بڑھ رہی ہیں ممبئی 450 سکرینز 25% اکوپنسی ڈلی ان سی آر 580 سکرینز 23% اکوپنسی اونے 160 with 35% اکوپنسی اب اس کی سکرینز کم ہے تو اس کی اکوپنسی اچھی خاصی بڑھ رہی ہے جسے باکس آفیس کلیکشن اچھا آئے گا چنائی 20 سکرینز with 65% اکوپنسی بنگلورو 150 سکرینز with 38% اکوپنسی بپال 50 سکرینز with 7% اکوپنسی احمدہ باد 130 سکرینز with 8% اکوپنسی سیرت 146 سکرینز with only 5% اکوپنسی آج سنڈے ہے تو آج واکن آرڈینس بھی اچھی خاصی آئے گی فیملیز بھی آئیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس مووی میں فیملی کا اچھا خاص ایک ٹچ دیا گیا ہے تو فرنڈ آج یہ کہیں نہ کہیں 8.30 سے 8.60 کروڑ کے درمیان ان کرتا ہے دکھائی دیے رہے اگر یہ 8.40 کروڑ بھی آج ان کرتا ہے تو 12 days کے بعد اس کا انڈیا نیٹ باکس آفیس کلیکشن 110 کروڑ ہو جائے گا اور اتنے ہی اس کا بجٹ ہے اوورسیز سے بھی اس کا around about 25 to 30 کروڑ بیزنس آگ ہے وہ بھی کسی اپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اب یہاں سے اس کا سفر کہاں جاتا ہے اپنے 12 days کے بعد جب یہ 110 کروڑ پہ کھڑی ہے تو یہاں پہ اسے ہٹ کا ٹائگ مل گیا ہے اب سپر ہٹ کا ٹائگ لینے کے لیے اسے ایک ٹلیس 130 کروڑ کے قریب قریب جانا پڑے گا اس کے پاس بولا آنے تک ٹائم تو ہے لیٹسی اب یہ 130 کروڑ کا ٹارگٹ پار کرتی ہے نہیں اگر یہ 130 کروڑ انڈیا نیٹ میں کراس کر لیتی ہے تو اسے سپر ہٹ کا ٹائگ مل جائے گا وہ پاپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں جلدی کسی نیکس اپیسوڈ میں تھنکس ور واشنگ